مزر صاحب آپ نے سر سینیٹر صاحب کی بات بھی سنی پی ایم ایل این کا موقف تھا ہم پچھلے تین چار دن سے سن رہے ہیں جب سے وہ لندن گئے ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس صورتحال کو کیا سچ مچ سینیٹر صاحب جو بات کریں اس کو امپلیمنٹ کرنا پی ایم ایل این کے لیے ممکن ہے شکریہ عارفہ دیکھیں ایک تو آپ پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ باقی جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کو ایک طرف رکھ رہی ہیں یہ ڈیسیجن جس کا بھی ہوگا یہ ان تیرہ جماعتوں کا ڈیسیجن ہوگا یعنی چاہے وہ چیف اگڈیکٹیوڈیسیجن لے پیٹرولیم منسٹریڈیسیجن لے یہ اس سے ہٹ نہیں سکتے یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں تھا یہ تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے تو اس لیے یہ گورنمنٹ ڈیسیجن ہے اور گورنمنٹ ڈیسیجن اور یہ بات ٹھیک ہے دیکھئے ہم سالہ سال سے کوئی آج کی بات نہیں ہے کئی سالوں سے ہم سیاست کو جو ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی فیصلے کرنے کے نتیجے میں ہماری معیشت بیٹھتی جا رہی ہے اور بلکل نیچے چلی گئی ہے اب مسئلہ پرابلم کیا آتا ہے لوگوں کے لیے کہ چونکہ لوگوں کو آپ بلند و بانک دعوے کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جی بس اب ہم آئے تو آپ دیکھئے گا کہ دودھ کی نہریں بہ جائیں گی ہم لوگوں کو سچ نہیں بتاتے کہ یہ ایک کرائسس سیچویشن ہے اور اگر ہم بھی آگئے تو ہم ایک دم مہنگائے ہیں ہمیں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے نہ کر سکیں گے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہا یہ گیا کہ ایک دم جیسی گورنمنٹ آئی اور دو دن ڈالر دیچے گیا تو یہ کہا گیا دیکھئے جیسی عمران خان ہٹے ڈالر نیچے آگیا اس وقت تو آپ نے یہ کہہ دیا آج جب ڈالر ون نائنٹی فور پر ہے تو آج اس کو اون نہیں کر رہے آج یہ پریویس گورنمنٹ پر ڈال رہے ہیں تو چاہے آپ کوئی اچھی کام ہو تو آپ اسے اس کی تعریف ضرور آپ کی کردی چاہیے لیکن پھر آپ کو اون کردی چاہیے آپ کے خیال میں یہ ریزولف کہاں ہوگا نا سر یہ تو بالکل آپ صحیح بات کریں بات سر آپ کے خیال میں یہ قڑوی گولی جو ہے یہ ساری اتحادی جو ہے حکومت میں یہ سوالو کریں گے یا یہ الیکشن کال کریں گے سر ہر دو صورتوں میں دیکھیں پھر وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی کہ یہ آٹھ مارچ کا فیصلہ ایک غلط فیصلہ تھا آٹھ مارچ کے فیصلے کی اب گولی ان کو نگلنی پڑے گی اور یہ ایک گولی نہیں ہے یہ کئی گولیاں ہیں تو کئی گولیاں ایک ساتھ لینی پڑیں گی جائے آپ الیکشن آج کرائیں یا آج سے ایک سال بعد الیکشن کرائیں آپ ایک ایسی دلدل میں یہ ساری جماعتیں ایک ایسی دلدل میں جہاں کے پھز گئی ہیں کہ جہاں سے اب ان کا نکلنا اب لوگ آج سے ایک مہینے پہلے دو مہینے بعد تین مہینے بعد لوگ یہ نہیں ایکسکیوزز مانیں گے کہ یہ پریویس گورنمنٹ کا کرنا تو یہی سیچوئیشن یہ جو صورتحال ہے یہ اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت خطرنات سیچوئیشن بن گئی ہے کہ آپ یہ کس طرح یہ فیصلہ کرتے ہیں آج اگر الیکشن کرائیں گے ظاہر ہے عمران صاحب کو بلکل ٹھیک سر پاکستان بھر میں جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں ریلی کر رہے ہیں تو ان کا ورکر تو چارجڈ ہے یہ جو پارٹیاں ہیں ان کے ورکرز دیں عمران صاحب کو ووٹ آف نو کانپیٹنس کے ذریعے ان کے لوگوں نے ہٹا کے ان کا ورکر اور لیڈرز ریلیکس ہو گئے اب جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ آپ الیکشن جلدی کرائیں ریلیو لوگوں کو کیا دیں گے